بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنہیں اس وقت میں ایک نہائیت اہم موضوع یعنی آرگینک پیسٹی سائیڈ کی تیاری اور وہ بھی نیم کے گھٹلیاں جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں نمبولیاں نمبولیاں نمبولیوں کے ایکسٹریکٹ سے اس کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح تیار کرنا ہے اس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیں آرگینک فارمنگ میں ہمیشہ بیماریوں کا کنٹرول ہو یا کیڑے مکوڑوں کا اور دوسری نقصان دے جو کیڑوں کے علاوہ مائٹس ہیں جویں جن کو کہتے ہیں ان کو سارے کا کنٹرول کے لیے ہمیشہ اس کو پریفر کیا جاتا ہے کہ آرگینک پیسٹی سائیڈ وہ استعمال کیا جائے آرگینک فارمنگ میں یہ ضروری ہے کہ کیمیکلز جو یا جتنی بھی زہریلی عدویات ہیں یا زہریں جن کو کہتے ہیں پیسٹی سائیڈز ان سے اجتناب کیا جائے جتنی حد تک ہو سکتا ہے ایک تو یہ آرگینک پیسٹی سائیڈ ہے ایک نون ٹاکسک ایک اس کو تو کنسیڈر کیا جاتا ہے ادھر سے آپ بھلے اس کو استعمال کریں سپریہ کر دیں اس کے بعد سبزی کے اوپر اگر کیا ہے تو سبزی اسی وقت بھی اگر استعمال کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں نقصان نہیں دیکھیں اور اسی طرح فروٹس بھی اور چیزیں تو اور اس میں یہ ہے کہ بہت کم چیزیں درکار ہوتی ہیں اس کو تیار کرنے میں اور ہمارا جو ہم کہتے ہیں نا انوائرمنٹ یا ماحول اس کو بھی آپ بچا سکتے ہیں اس کے استعمال سے نہیں تو اتنا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے کہ سانس لینا محال ہوتا ہے جہاں پیسٹی سائیڈ یا کیمیگل پیسٹی سائیڈ وہ استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات تو اتنا ڈینجرس ہوتا ہے کہ ادھر سے سپریہ کیا ادھر سے میں نے اپنی لائف میں کئی پروگرامز میں اولیڈی میں ذکر کر چکا ہوں ایک اچھا خاصا بھول اور وہ بھی قربانی والا ہے وہ ایک کھیت سے گزرتا ہے کھیت میں تازہ تازہ کیمیکل پیسٹی سائیڈ وہ سپریہ ہوا ہوا ہے وہ کھاتا جاتا ہے جبلت میں ہوتا ہے ایک جانور کی وہ چارہ سبس جارے کو کھانا پرسند کرتا ہے اس کو کیا پتا کہ اس پہ کیا زہر وہ چھڑکی بھی ہے وہ کھاتے کھاتے جو ہی دوسری کنارے پہ کھیت پہ پہنچتا ہے تو گر جاتا ہے یہ اتنا نقصان دے چیز ہے کیمیکل جو پیسٹی سائیڈز ہیں اس کی بجائے ایک وہ کہتے ہیں نا انوائرمنٹ فرینڈلی نان ٹاکسک اور ان بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں اور ان کو دور رکھنے ان سے بچنے کے لیے یہ آرگینک پیسٹی سائیڈ استعمال کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے اس کے لیے میں نیم کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں گو میں آلڈی کئی ایک لوگوں کے کوئسٹنز میں بتا چکا ہوں لیکن آج میں اس میں چیدہ چیدہ اور ناپ دول کے بتاؤں گا کہ نیم کے جو بھی جوتیاں یا گھٹلیاں وہ آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیں کہ ایک تو پیلے رنگ کی ہو جب جو ہی پیلی ہوتی ہیں یہ you just make sure کہ نیم کی جو گھٹلیاں ہیں یا اس کے نیمبولیاں ہیں یا سیڈ ہیں وہ پیلے رنگ کی ہو یہ نہیں even کو greenish yellow بھی نہیں وہ بھی نہیں یا yellowish green جس کو کہیں گے پیلے اور سبز نہیں پورے پیلے جب ہو جائیں تو اس وقت آپ ان کو harvest کر لیں اتار لیں اپنی نیم کے اور ان کو آپ ایک تو under shade یعنی چھاؤں میں اور دھوپنا اس direct sun shine کے صدی دھوپنا لگ رہی ہو اس کو آپ نے خوشک کر لیں ان کو sheet نیچے بچھا لیں sheet بچھا کے اور ہمیشہ shade کے اندر ان کو خوشک کریں خوشک کر کے پھر ان کو آپ نے plastic کی تھیلیوں میں یا bags میں نہیں بڑھنا اس کو جب بھی آپ نے کرنا ہے کسی ہوادار جو تھی ہیں نا یہ guinea bags جن کو کہتے ہیں وہ بوریاں jute والی sun والی بوریاں ان میں آپ ان میں ان کو store کریں اور ایسی جگہ پہ store کریں ہوادار جگہ ہو وہاں پہ آپ اس کو store کریں اور لیکن اس کو استعمال جب لانا ہے استعمال میں لانا ہے تو آپ کو بتاؤ کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے اب آپ نے وہاں سے اتار لیں اتار کے store کر لیا تو جتنا فریش ہوں گی بہت فریش بھی نہیں بھلے تین مہینے اور سات مہینے تو آئیڈیل ہے یعنی کہ اتارنے کے بعد تین مہینے سے سات مہینے ایون آٹھ مہینے تک آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آٹھ مہینے کی عمر کو اتنی دیر تک جو اتاری میں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں اس کو نہیں پھر آپ نے استعمال کرنا جتنا فریش ہوگی اتنا ہم کم مقدار میں ڈالیں اور ایک اکر کے لیے داد رکھیں آپ کو میں بہت ساری چیزیں بتا رہا ہوں اس پروگرام میں اور کوئی بتانا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں لمبی نہ کرے بات تو بات یہ ہے کہ آپ نے تین کلو سے لے پانچ کلو پانچ کلو لیں جی میری جان پانچ کلو آپ نے نبولیاں لے لی جب پانچ کلو نبولیاں لیں تو دس لٹر دبل کر لیں دس لٹر آپ نے پانی بائل کرنا ہے اور بائل کر کے تھوڑا سا نیچے لائیں جیسے چائے کی طرح جس میں انگلی نہ انگلی جو ہے نا مشکل آپ اس میں گرم ہو اور ادھر سے کیا کرنا یہ نبولیاں جو پانچ کلو لیں ان کو اچھے طرح کوٹ لینا کوٹ لیں اگر ہو سکے اگر خوش گئے اچھی ڈرائی ہیں تو ان کو آپ ان کے چھلکے اتار سکتے ہیں اور اس کا گرائنڈ کر لیتے ہیں گرائنڈر ہے تو گرائنڈ کر لیں نہ ہو چھوڑیں آپ ان کو کوٹ لیں کوٹ کے اچھے طرح اور ادھر سے لیں مل کا کپڑا مل کے کپڑے میں ایک پوٹلی اسی بنائیں اس کے اندر یہ سارا رکھ کے اور دس کلو جو دس لٹر میں کہہ ہوں جو پانی لیا ہو ہے گرم کیا ہوا ہے اور بوائلنگ پوائنٹ سے نیچے اور لیکن ہو گرم اور اس کے اندر آپ نے اس کو رکھ دیں میں رات ساری بھلے پورے چوبیس گھنٹ میں دو کہتا ہوں ساری بھارا گھنٹے چوبیس گھنٹے تک بھی اس کے اندر چھوڑ دیں اور پھر صبح اٹھ کے اس کو اچھی طرح ملیں گے جب تھنڈا پانی ہوا ہوگا لیکن اس کو اچھی طرح ملیں گے تو آپ دیکھیں گے پانی سفید ہونا شروع ہو جائے گا بہترین پیسٹی سائیڈ تیار ہو گیا سمجھ لیں آپ کا اور اس کو پھر آپ کر لیں اس کے وہ استعمال کر لیں اور اس میں یہ ہے کہ ایک لٹر یہ والا پانی یہ جو نیبولیوں پانچ کلو گرام جو نیبولیوں سے آپ نے تیار کیا ہے اس میں سے ایک یار ڈیڑھ لٹر ایک لٹر لے لیں یہ اور نو لٹر لے لیں دوسرا آم پانی اور نیپسیک سپریئر جو ہے آپ کے پاس سپریئنگ گن ہے سپریئنگ مشین ہے تو اس کے اندر ڈالیں اور سپریئ جنٹ پاوڈر یعنی یہ کپڑے دونے والا نہیں صرف یہ آپ نے کوئی یہ کہیں کہ دس گرام کا مس کم 1 پرس ایک فیصد اس کے اندر تھوڑا سا آپ ڈالیں جی دو چار چا مچ ڈالیں اگر دس لٹر ہو کرنا ہے دس گرام بھی ڈال لیں دس گرام ڈالیں بیس گرام ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اس میں اچھی طرح وہ گھول کے سپری کر دینا سپری جب کریں سپری کا ٹائم رکھ اسر کے ٹائم یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب سورج ڈھل جائے تو مغرب سے پہلے آپ اس کو سپری کریں کوئی ساڑھے تیم چار بجے پانچ بجے چار بجے کر لیں چار بجے اثر یعنی فور پی ایم آپ یہ سپری کریں گے اس کا تو آپ دیکھیں گے بہترین ریزرچ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے میری جان یہ تھوڑا سا میں کہا کہ جب فولیر سپری کرتے ہیں نا یہ کیوں ڈالتے ہیں ڈیٹرجنٹ پوڈر اس لیے کہ یہ پتوں پہ تھوڑا یہ چھپک جاتا ہے جو ہوتا ہے نا اس کا نیم کا سپری یہ چھپک جاتا ہے اور جس سے خاص طور پہ ایسے کیڑے جو اس کو چیو کرتے ہیں کھاتے ہیں یا رس چیو سنے والے وہ بھی نہیں کریں سورٹ آف پیسٹی سائیڈ آرگینک پیسٹی سائیڈ تو نہیں کہہ سکتے ہم یہ گل تو نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ ریپیلنٹ ہے بہت زبردست ریپیلنٹ بھی ہے اور آپ کی فصل کو محفوظ رکھتا ہے تو یہ تھا میری جان آپ کو اور یا جو میں نے آپ کو کہا فریش جتنا لیں گے شروع شروع میں جتنی پرانی ہوتی جائیں پھر آپ کو کوانٹیٹی بڑھانی پڑھتی ہے جا اگر پرانے نمبولیاں کہیں سے ملیں آٹھ مہینے سے بات کی نہ ہو آٹھ مہینے سے کم کی ہیں آپ پانچ کلو گرام آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کس چیز پہ آپ سپری کر رہے ہیں نارمالی تین سے لے پانچ کلو گرام لیکن پانچ کلو گرام میں کہہ رہا ہوں پورے اکر کے لئے آپ کا نیم کا پیسٹی دس لٹر میں تیار کرنا ہے اور اس کو یوز کرنا ہے کتنا آپ اگر بڑے ڈیلیگیٹ قسم کے پھول ہیں یا جیسے ان کے اوپر آپ کر رہے ہیں اور جب سپری کرنا ہوتا ہے تو اس کو بخائدہ اوپر نیچے سے دھونا ہوتا ہے لیوز کو تاکہ سٹک کر جائے ساری سائی اوپر بھی نیچے بھی پتوں کے اور اس سے کوئی کیڑہ جو ہے اس کو کھا نہ سکے یا اس کا رس جوس نہ سکے تو یہ چند ایک معروضات تھی اور یہ بھلے ویکلی تازہ فریش بنائیں اور فریش سپری کریں یعنی کہ رکھ دینا رکھ نہیں ہے جو ہی بنانا ہے بنا کے آپ نے سپری کر دینا فریش اس کا استعمال بہت ضروری ہے اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹ آئیں گے اور اس میں اگر تھوڑا سا ایڈی ایڈ کر لیں بعض وقات میں اس میں ایڈیشن کرا دیتا ہوں وہ ہے کہ اگر نبولیا آپ بھلے پانچ تین کلو بھی لے دو کلو اس میں ہری مرچ بڑی کڑوی مرچ وہ بھی ڈال لیں وہ بھی زیادہ ڈبل مل مل کے کپڑے سے پون کے پھر اس کے بعد سپڑے کریں یہ ایک زبردست ہے اور اگر پانچ کلو ہی آپ لی بھی ہیں نبولیا اور اس میں تین کلو آپ ڈال لیں نا ہری کڑوی مرچ بھار ایک والی ملتی ہیں آج کل اتنی زیادہ اویلیبل ہے ہمارے مارکٹ میں اور وہ سستی وہ بلکہ عام ہے میں نے وینڈرز پہ دیکھا شاپ سے یہ جو دکان دائر ہیں وہ تو جب سبزی لیتے ہیں تو وہ ویسے ہی آپ کو فری میں ہی اس میں مرچیں ڈال دیتے ہیں مرچیں دنیا یہ تو بہت سستا چیز ملتی ہے تو یہ کم خرچ بالا نشین یہ اس کو کہا جاتا ہے یعنی تھوڑے خرچ سے اتنا بہترین اس کے آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں تفیم اللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں جس میں ایسی مہمان کی کو ویلکم کرنے اور اس کو سی آف کرنے کے بارے میں ایک حدیث مبارک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہو کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ یہ میری سنت ہے کہ آدمی یعنی میزبان ہوسٹ اپنے مہمان کے ساتھ استقبال یا الودا کے لیے گھر کے دروازے تک نکل آئے یہ میں ابن ماجہ سے کوٹ کر رہا ہوں دعاؤں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ